اعتصاب عدالت کے معاملے میں حکومہ چاہتے ہی کہ ہے کہ عدالت خود فیصلہ کر لے اور اب یہ بحث جاری ہے کہ کون سی عدالت جرشت ملک کی ویڈیو سے متعلق کاروائی کرے گی اور ذمہ داری کس کی بنتی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مگر اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں بات کریں گے سپریم کورٹ کو کور کرنے والے نمائدہ خلوصی عبدالقیوم صدیقی سے عبدالقیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ کل بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی آج بھی عوام کے سامنے معاملات رکھئے گا جرشت ملک صاحب کی اسلام آباد کے قائم مقام چیف جسیس سے پھر ملاقات ہونا فائنلی کوئی تصویر بنتی نظر آئی ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے ایشو ریزولف ہونے جا رہا ہے کیونکہ سیاسی بھی بن گیا ہے روزانہ اسی حوالے سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں جی ایش حزیب واقعیتاً یہ ایشو جو ہے وہ بہت تیزی سے اب بہت بڑے پیمانے پر چاہ رہا ہے دلچسپ بات یہ کہ آج ہماری بہت اہم ذرائع سے کچھ بات ہوئی ہے اور اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر اس طرح سے کروں گا کہ جب پہلی ویڈیو لیک آئی تو پھر اس کے بعد جج ارشد ملک اور جسیس آمیر فاروق جو ہیں قائم مقام چیف جسیس اسلامباد ہائی کورٹ ان کی اس پہلی ویڈیو لیکس کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اس گفتگو کے اندر اور ان سوال جواب کے سیشن کے اندر جو جج ارشد ملک ہیں اس جو ان کی ناصر بٹ سے جو ان کے گھر پہ ہونے والی ملاقات ہیں اس میں کیا گفتگو ہی وہ تمام معاملات جو تھے وہ پہلی ملاقات کے اندر ارشد ملک جو ہیں انہوں نے ڈسکلوز کیے آمیر فاروق کے پاس جس کے بعد جسیس آمیر فاروق جو ہیں ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ تمام انفرمیشن لے کر کے جسیس آصف سید خوصہ سے ملاقات کی ان کی چیف جسیس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات اور اس میں ہونے والی تمام شواہد جو ہیں وہ عدالت چیف جسیس کے سامنے رکھے گئے آج پھر ایک مرتبہ اچانک جو ان کو طلب کیا گیا ہے جج ارشد ملک کو اس کا فالو اپ یہ ہے کہ ایک نئی جو تصویر ہے وہ سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف حوالوں سے تو اس پر کیونکہ یہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ دبائی میں ہونے والی ملاقات ہے اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جج ارشد ملک سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے واقعہ اور یہ آپ پھر کیوں ایک اور ملاقات جو کی تصویر ہے اس کی کیا کہانی ہے تو اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جج ارشد ملک کی طرف سے یہ تمام اس ملاقات کی بھی تفصیلات جو ہے وہ بتائے گئے کہ ان کی تقریبا دبائی کے اندر تین ملاقاتیں جو ہیں وہ ایسی اس نوعیت کی ہوئی ہیں اور اس میں انہوں نے کچھ جو ہے اہم عدالتی شخصیات کے ناموں کے حوالے سے بھی کچھ ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے اب یہ صورتحال جو ہے وہ ان کے سامنے آئی ہے جبکہ ایک اور انفرمیشن بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ویڈیو لیکس آنے کے بعد یہ معاملہ پنجاب فرنزک لیبارٹری جو ہے وہاں تک بھی پہنچا اور اس لیبارٹری میں اس کا فرنزک جو آڈٹ ہے وہ بھی کیا جا چکا ہے اور اس کے حوالے سے جب اس کی ریپورٹ آئی ہے سامنے تو حکومت کے موقف کے اندر ایک تبدیل ہی آئی جو کہ فردوس عاشق آوان جس قسم کے دعویٰ کر رہی تھی تہام اسی حوالے سے اسی سے جوڑی ایک اور انفرمیشن یہ بھی ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع کی طرف سے ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس جو ویڈیو ہے اس کا فرنزک آڈٹ ایک ایسی لندن کی لیبارٹری جس سے کہ مختلف لندن کی عدالتیں جو ہے وہ اپنا چیزیں بھیجواتی ہیں اور فرنزک آڈٹ وغیرہ کرواتی ہیں اس حوالے سے اس کا فرنزک آڈٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی تیار ہے اس کی ریپورٹ بھی جو ہے وہ چند دن کے اندر ملے گی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر اب اس حوالے سے جو بھی کاروائی یا ایکشن ہوگا یا نوٹس لیا جائے گا وہ اسلام آباد ہائی کوٹ ہی کی طرف سے ہوگا جی ہے کچھ اس طرح سے یہ بھی اطلاعات ہیں گو کہ ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے میں ایک بطبہ پھر کہوں کہ ایک ایسی اطلاع بھی ہے کہ اس کے بعد ایک ویڈیو کانفرنز جو ہے عدلیہ کے دو بڑوں کے درمیان میں ہوئی ہے جو سکائپ کال کے حوالے سے کیونکہ کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے لیکن اس دعویٰ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے تاہم یہ بات بھی شیئر ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اس حوالے سے شاید کسی رپروچمنٹ کی طرف ہے کہ وہ نام جو کہ اس ویڈیو میں عجاجرشد ملک نے ڈسکلوز کیے تھے ان ناموں کو شاید آگے نہیں لایا جا رہا ہے اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کے ادارے کے اوپر جو ہے وہ جو عوام کا اعتماد ہے اس کو متزلزل نہ کرنے کے حوالے سے ان ناموں کو فیلحال ڈسکلوز نہیں کیا بہت شکریہ عبدالقریم صدیقیت حوالے سے تفصیلات دے رہے تھے